گیر مسلم تکلیف دیرہ مسلمان کو گجات میں آپ بمبے میں کوئی دوسرے گیر مسلمان کو بم کے دھماکے سے اڑا ہے یہ بالکل انسلامی کے حرام ہیں گویا کے آپ نے سارے انسانیت کو قتل کیا قرآن میں صاف لکھا ہے سورہ مہدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیس میں اگر کوئی بھی ایک بے غناہ کو قتل کرتا ہے ایسا ہے کہ گویا کے سارے انسانیتیں قتل کیا یہ بزدلی ہے دوکٹر زاکر نائک کے لیے جو ایس ایم ایس مجھے آ رہے ہیں آج تک کبھی کسی اور کے لیے نہیں آئے یہ ایس ایم ایس آئے ہیں کرناٹک سے آندھر پدیش سے تملناڑ سے مہاراستر سے راجستان سے اسم سے ڈلی سے اتر پدیش سے جمعون کشمیر سے ہر سٹیٹ سے ایس ایم ایس آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ ایس ایم ایس آج تک کبھی اس شو کی ہسٹری میں نہیں آئے ہم بتاتے آپ کو کہ اب تک مجھے سترہ ہزار سے زیادہ ایس ایم ایس آ چکے ہیں سب لوگ زاکر نائک کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ زاکر نائک کے لیے بھارت سرکار کو ہستک شیپ کرنا چاہیے انٹروین کرنا چاہیے آج تک کبھی نہیں آیا ہے کسی اور شخصیت کے لیے جتنا زاکر نائک کے لیے رسپونس آیا ہے پورے ہندوستان سے اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں میں مانتا ہوں 98 پتشت کے قریب 98 سے 99 پتشت کے قریب لوگ مسلمان ہیں جو لکھ رہے ہیں لیکن ہندو بھی کافی لکھ رہے ہیں ہندو ہوں عیسائی ہوں کافی لوگ لکھ رہے ہیں اور خلاف ان کے صرف ایک ایس ایم ایس آیا ہے صرف ایک ایس ایم ایس آیا ہے پندرہ ہزار زیادہ ایس ایم ایس آ چکے ہیں اور جو خلاف ایس ایم ایس آیا ہے ماشاءاللہ صرف ایک ایس ایم ایس آیا ہے جس نے بھی پچاس سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ لندن ٹیوب میں وہ قاتل ہے وہ گنے گار ہے لیکن آپ رکھتے کیوں ہیں اس کے اگے بھی جائیے جو ہزاروں لوگ کا قتل افغانستان میں وہ بھی غلط ہے جو ہراک میں ہزاروں لوگ مارے وہ بھی غلط ہے جو گجرات رائٹس میں ہزاروں مسلمان مارے وہ بھی غلط ہے جو بابری مسجد کے رائٹس میں مارے وہ بھی غلط ہے آپ کیوں ڈرتے ہیں میں جب امریکہ میں کے مسلمان سے یہ آدھے لوگوں کو دوشی درہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں ماحول بہت کمبیر ہے میں لندن میں گیا انگلینڈ کے مسلمان سے کہا آپ کنڈم کیا بلکل صحیح کیا لیکن آدھا کنڈم میں چیز کیوں کیے باقی لوگوں کو کنڈم کیوں نہیں کر رہے جو لوگ نے افغانستان میں قتل کیا جو لوگ نے ہراک میں قتل کیا جو لوگ نے فلسطین میں قتل کیا جو لوگ نے لبنین میں قتل کیا جو لوگ نے غجات میں قتل کیا آپ کس سے ڈرتے ہیں آپ کو پروٹیکشن دینے والا صرف اللہ ہے